بسم اللہ الرحمن الرحیم برینسٹرومنگ کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے تو برینسٹرومنگ پہلے بھی کافی پیچھلی ویڈیو میں یوز ہوا ہے ورڈ آگے بھی ہوگا تو برینسٹرومنگ کا مقصر ہے کہ ہم نے کچھ ایسا سوچنا ہے جو پرابلم کو سال کر دے جب کوئی پرابلم آئے گی تو آپ اس کے لیے کچھ سوچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے تو جو سوچنا ہے وہ ایسا کریٹیو ہونا چاہیے out of the box کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس پرابلم کو حل بھی کر دے اور ایک بینچ مارک بھی سیٹ کر دے تو میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک واش روم ہے اس میں ایک بندہ frequently slip ہو جاتا ہے ہر دو چار دس دن بعد وہ جب نہ آنے جاتا ہے تو slip ہو جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا مسئیبت ہے کیا پرابلم ہے تو مجھے کچھ اس کا ایسا حل دیکھنا چاہیے کہ یہ پرابلم دوبارہ نہ ہو تو اس کو جو فوراں حل نظر آتا ہے سوچتے ہی کہ یہ پرابلم تھا اس کا حل تو وہ حل یہ ہے کہ جی اس کو جلدی جلدی زیادہ بغیر چھوٹے چھوٹے انٹرول سے اس کی کلینی کر دی جائے کہ جب بھی یہ گندہ ہو میں اس کو اس کی واشنگ کر دوں یا کروا دوں تاکہ slipری جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ اس کا حل ہے اور اس کو سانی سے سمجھ بھی آ گیا لیکن out of the box اس کا حل کیا ہے اس کی creativity کی ایسی کونسی ہے کہ یہ normal cleaning سے ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے تو وہ جو normal cleaning سے ہٹ کے ہو سکتا ہے وہ creativity ہے وہ brainstorming ہے وہ اس کا وہ حل ہے جو اس کی problem کو بھی ختم کر دے گا یا minimize کر دے گا اور ایک benchmark بھی set کر دے گا لوگوں کو اس کو نقل کرنے یا اس کو adopt کرنے کے لئے مجبور کر دے گا تو وہ حل کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ اگر ایک واشروم کے اندر ایک چھوٹے area کو fix کر دیا جائے کہ جہاں پہ وہ بندہ بات لے جیسے کہ cubicle شیشے کے چھوٹے cabin بنے ہوتے ہیں جو ایک بڑے واشروم میں ایک side کے اوپر لگے ہوتے ہیں یا top لگے ہوتے ہیں کہ جی آپ top کے اندر کھڑے ہو کے بیٹھ کے یا جس طرح سے بھی نہانا چاہیں تو وہ اس طرح سے کر لیں تو یہ جو یہ کیا ہے یہ out of the box solution ہے کہ جب problem آئی تو اس کو ذہن میں یہی آیا کہ اس کو میں frequently clean کرتا رہا ہوں روز clean کرتا رہا ہوں لیکن کچھ اور لوگوں نے جو creative thinking کی انہوں نے کہا ایک چھوٹے area کو fix کر دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بندہ جائے اور وہاں پہ نہائے اور جو بھی debris ہوں کوئی gun دو جو بھی گیر رہا ہے جو soapy liquid گیر رہا ہے جس کی وجہ سے سلپری ہوئی ہے تو وہ صرف اس چھوٹے area میں ہو اور اس کو clean کرنا آسان ہے اس کو maintain رکھنا آسان ہے تو بجائے اس کے پورے کمرے کو جو washroom ہے اس کی دیواریں floor وہ سب گندہ ہو اور سب کو کیا جائے تو یہ ہے brainstorming اب brainstorming کرنے کے لئے پہلے تو آپ کو خود سوچنا چاہئے جب بھی کوئی problem آئے تو خود پہلے دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا حال ہے اور جو بھی آپ سوچیں اس کو side پہ رکھ لیں اور اس کے بعد کسی consultant کو hire کریں دیکھیں جس بندے کا جتنا experience ہوتا ہے وہی اس کی جو thinking کی base ہوتی ہے آپ کسی چھوٹے بچے کو کم عمر بندے سے آپ opinion نہیں لے سکتے اس کا experience نہیں ہے knowledge نہیں ہے تو وہ لوگ جو consultant ہوتے ہیں جو consultancy دیتے ہیں یا consultancy دیتے ہیں یا teaching دیتے ہیں کسی topic کے بارے میں جب آپ ان کو hire کریں گے تو وہ آپ کو بہت سارے unique ideas دے دیں گے جیسے کہ جو ad agencies ہوتی ہیں آپ نے بہت ساری ad ایسی دیکھیں گے جو بڑی unique ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو touch کر جاتی ہیں جو آپ کو channel change کرنے یا remote آگے کرنے سے منع کرتے ہیں اور آپ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ad تو بہت ہی خوبصورت ہے یا بہت ہی کچھ impress کرتی ہے تو اب وہ جو ad ہے وہ creativity ہے وہ out of the box thinking ہے وہ brainstorming ہے تو اس طرح کی چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب اس field کے ماہر بندے سے آپ consultancy لیتے ہیں اور یہ routine کا process ہے جب بھی آپ کو psychological problem ہوگی تو آپ psychologist سے دیکھیں گے medical ہوگی تو doctor کو دیکھیں گے کوئی legal ہوگی تو lawyer کو دیکھیں گے تو اس طرح سے جو بھی اس field کا best consultant ہے جو اس field کا best professional ہے اس سے پوچھیں پہلے خود سوچ لیں کہ میرے ذہن میں یہ idea ہے رہا پھر top of the list جو consultant ہوں گے ان سے جا کے مشواہ کریں تو وہ جو آپ کو provide کریں گے solution پھر compare کر لیں اور پھر اپنی اکل سوچ سمجھ کو لڑائیں اور دیکھیں کہ کیا solution ہو سکتا تو یہی brainstorming offices میں ہوتی ہے factories میں ہوتی ہے جب بھی کوئی problem آتی ہے تو جس نے بھی qualified لوگ جو departmental head ہوتے ہیں یا جس department کے related problem ہوتی ہے اس کے related جو experience لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو بلائے رہتا ہے meeting میں بیٹھیں اور بیٹھ کے تو دیکھیں یہ problem ہے اس کو کس طرح سے حل کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ کہ جب بھی brainstorming ہوتی ہے تو پہلے آپ خود سوچیں پھر اس field کے جو بھی ماہر لوگ ہیں ان سے رائے لیں تو اس کو brainstorming کہتے ہیں اور یہ اس کے بعد پھر ایک اچھا idea creativity کچھ نکل کے آگی جس کو آپ implement کر کے خود بھی enjoy کر سکتے ہیں اس benefit سے لے سکتے ہیں loss سے بس سکتے ہیں problem کو remove کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی ایک مثال کائم کر سکتے ہیں کہ بھی یہ دیکھیں میں نے پورے واشرام کو گندہ ہونے سے بچا لیا اور میں نے یہ invent کیا کہ آپ سائیڈ پہ ٹپ لگائیں یا ایک cubicle glass کا room لگائیں اور اس میں آپ نہائیں تاکہ آپ slip ہونے سے بچ یہ بین سٹرومنگ ہے تینک اللہ حافظ